جب ہمیں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ کامران خان صاحب سے ان سے بات کرتے ہیں کامران خان صاحب کیا کہیں گے آپ آج کی پیشٹرک پر وزار سے داخلہ کے چانب سے علامیہ جاری ہوا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے منشن کی ہے یہ بات کہ جو چیز نامکمل تھی وہاں مکمل ہو گئی ہے حکومتی کردار کو سراحہ ہے انہوں نے دیکھیں اس میں امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ وہی نتیجہ ہے جو کہ نکلنا تھا یہی اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ اس پورے مکمسے کا نکلنا نہیں تھا یہی اسی جگہ پہ آکے یہ بات کو ختم ہونا تھا آپ اگر دیکھیں تو صرف جو پورا مسئلہ رہا ہے یہ پچھلے 29 اپریل سے جو چل رہی ہے وہ تین حرفی ایک لائن کی بنیاد پر ہے جس میں یہ کہ جناب پرویز رشید کا نام اس نوٹیفیکیشن میں نہیں ہے جو کہ وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہوا تھا 29 اپریل کو آج صرف وہ نام اس پہ شامل ہو گیا ہے جس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ پورا مستحل ہو گیا ہے تو اس پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ نام شامل نہیں تھا اس وقت بھی تو اس وقت بھی حکومت کے لوگ یہی کہتے تھے کہ اس لیے اس وقت ان کا نام شامل نہیں ہے کیونکہ پرویز رشید صاحب کو حکومت میں پہلے ہی فارق کر دیا ہے اب اس سے پورے معاملے میں یہ ایک سطر استعمال ایڈ ہوئی ہے اور یہ پورا معاملہ ختم ہو گیا ہے تو بہرہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ایک بہران تھا اس ملک کے اندر کیونکہ آپ اس کی بنیاد دیکھیں تو یہ دو لائنے ہیں جس کی کوئی اپنی ورد نہیں ہے اس کی بنیاد پر یہ سارے چیز سامنے آئی تھی تو ہمیں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ایک بات بہرحال ثابت ہو گئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فوج کا ادارہ جو ہے ایک تو وہ جب مجید کے ساتھ مسلسل منسلک ہے اور اس میں آئین و قانون کی بالرستی کے حوالے سے اس کے ذہن میں کوئی دور آئی نہیں ہے اسری بات یہ ہے کہ چیف آرمی سٹاف کے حوالے سے یہ سب سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس پورے معاملے کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ چیف آرمی سٹاف جو ہے وہ بہرحال ایک باکستاری فوج کے سطرہ کی حیثیت سے اور باکستاری فوج جو ہے وہ ایک آزاد سوچ ضرور رکھتی ہے وہ ایک بالکل ایک آزاد چیف آرمی سٹاف کی حیثیت سے بھرپور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے کسی خصیت کی کوئی چھاپ نہیں ہے ان کے کسی خصیت کی کوئی سیاسی ان کے فیوریٹس نہیں ہیں فوج کا کوئی سیاسی فیوریٹ ہو نہیں سکتا ہے اور انتیس اپریل سے پہلے جو محول بنایا گیا تھا جس میں یہ بات شاید دانستہ طور پر اماری گئی تھی کہ پاکستان کے خوابی سلامتی کے اداروں کی اپنی اس کی کوئی ذاتی ترجیحات ہیں یہ پورے معاملے نے انتیس اپریل کے معاملے نے اس کو رد کر دیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک پورا محول بنایا ہے اس سے یہ بات سب سے زیادہ ثابت ہو گئی ہے کہ اس ختم کے پروپیجنڈے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس طرح سے اور اب جو اس کا ردیجہ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان مستقل ہو رہا ہے جمہوری انداز میں مستقل ہو رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کی گاڑی جو ہے اس کو بھرپور فوج کی حمایت حاصل ہے جنرل کیانی جنرل کیانی کے بعد جنرل راہیل جنرل کیانی کے بعد جنرل باگوہ اس گاڑی کو آگے طرف لے جانے کے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں اور اس معاملے میں کہ سیاسی کشبہ کشبہ فوج پریش کے ساتھ ہے یا ہوگی یا اس کے اپنے ہی کوئی پریفرنس ہے وہ حسنی طور پر کم اچھ کم فی الحال یہ بات اب مسترد ہو گئی ہے خاص طور پر انہتیس اپریل کے بعد اور پھر جو سٹیٹلمنٹ ہوا ہے انہتیس اپریل کو اور آج جو تمام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اس بات کی نشاتی کہ بھی یہ بہت بڑا معاملہ نہیں تھا اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی ایسا بوران ہے جو پھر چلتا رہے گا اور اس کے نتیجے میں کوئی بڑی کوئی تباہی آ جائے گی یہ شیعہ اگر تھا تو یہ بالکل غلط تھا کامران خان صاحب جس طرح سے دس بارہ دن اس ساری چیز میں لگے تو یہاں پر پینل ڈسکیشن میں یہی بات ہو رہی تھی کہ تشویش اس چیز پر ضرور تھی کہ یہ ملاقات خاصی پہلے ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ جس طرح سے ڈی جی آئی سپی آر نے کہا کہ ایک مہازارائی کا تاثر دیا گیا آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ جتنی جلدی ان ڈیریکٹ رابطوں کے بجائے ڈیریکٹ رابطے ہو جاتے ڈیریکٹ ملاقات ہو جاتی تو پہلے ہی یہ چیزیں سارڈ آؤٹ ہو جاتی دیکھئے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ اتنی بڑی تباہ خود صورتحال بہرانی کیفیت نہیں تھی دونوں شخصیات کو پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کی اتنی بڑی پریاریٹی نہیں ہے کہ اس حوالے سے کہ فوری کوئی اقترامات کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی سیریز بات ہوتی تو ہو جاتی ہے پاکستان کی ریاست کے کلیڈی ستون ہیں وزیراعظم بھی آرمی چیز بھی اور جیسے اور جب اب کل وزیراعظم چین کے دورے پہ جا رہے ہیں اور یہ ایران کی طرف سے ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے تو بہتر تھا کہ اب اس چھوٹا سا جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر دیا جائے بہت ہی چھوٹی سی غلط فہمی کی بات ہے یہ صرف ایک دو لفظوں کی بات تھی جو انتیس اپریل کی نوٹیفیکیشن میں نہیں تھی اور حکومت کہتی ہے کہ اس لئے نہیں تھی کیونکہ پرویز رشید صاحب کے خلاف تو ایشن ہو چکا ہے اور آج وہ لفظ سامل ہوگا ہے یہ پورا مسئلہ حل ہو گیا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک بہت بہت ہی بہت ہی قصیبت کا سما تھا یا قصیبت کا یہ کوئی ٹشو تھا لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان جیسے کہ جنرل آسف غفور نے بھی کہا ہے بھی کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی مضبوطی اپنی قابیابی کی طرف جا رہا ہے اور ستر فیصد سے زائد سفر جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اس معاملے میں جو ہک اپس ہے ان کو ہمیں حضرت سے ہٹانا ہے اس کو اس کو دیکھتے ہوئے امور کرتا ہے جو جو احرابت کے امور ہوتے اس میں اس قسم کے جو واقعات انہیں جو اس قسم کی چیزیں آتی ہیں اس کو ان کے وقت پہ ہی ڈیل کیا جاتا ہے اور کبھی کبھات ایسے واقعات کی عوام کی نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے میڈیا کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان کی جو کہ کہا جاتا ہے آپٹکس بہت مختلف ہوتی ہے لیکن دراصل وہ اس لئے سنگین نہیں ہوتے ہیں میرے نزدیک شاید اندرلی طوری یہ سنگین واقع نہیں تھا گوکہ اس کی آپٹکس ہے لوگوں کی ہی بڑی پریشانکتی ایک سائز ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک انگر پھر پڑی خلیط پیدا ہو گئی ہے فوجی قیادت میں اور شبیل قیادت میں اور پھر مسئلہ خراب ہو رہا ہے پھر حالات خراب ہو رہا ہے ضرور اس سے تاثر یہ تھا عوامی تاثر یہ تھا لیکن جو اس کے جو مہرکات ہیں یا جو اس کے قلیبی کردار ہیں ان کو تو پتا ہے نا کہ اتنا بڑا تو طوفان کی بات نہیں ہے ہو جائے گا مسئلہ حل کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو شاید اس کی عوامی تاثر سے زیادہ امپورٹنٹ تھی شاید اس کی حقیقت اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ پریزڈنٹ دنیا میڈیا گروپ کامران خان صاحب ہمارے صرف موجود تھے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہماری پریس ریلیس کسی حکومتی شخصیت کے خلاف نہیں تھی انہوں نے بتایا کہ پریس ریلیس کے بعد جو کچھ ہوا ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پریس ریلیس کے بعد ہر بندے نے دو سائٹ بنا لی تھی پریس ریلیس کا مقصد سائٹ بننا نہیں تھا وزارت داخلہ نے غلط فہمیاں دور کی انہوں نے اس بات کو سراہا اور کہا کہ نوٹفیکیشن میں سفارشات مکمل نہیں تھی حکومت اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ڈان لیکس میں جو نامکمل چیز تھی وہ آج مکمل ہو چکی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ہماری پریس ریلیس کو بنیاد بنا کر فوج اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا آج وزارت داخلہ نے پیرا ایٹین کے مطابق مکمل آرڈر جاری کر دیا ہے نامکمل چیز آج مکمل ہو گئی ہے ہم مطمئن ہیں ان کا کہنا تھا کہ انکوائری ریپورٹ کی سفارشات کے مطابق جو نام دیے گئے وہ نام شامل ہو گئے ہیں انکوائری بورٹ نے جو نام دیے سفارشات میں ان پر عمل ہو گیا ہے جبالکل پیرا اٹھارہ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ پیرا اٹھارہ کے تحت جو بھی ریکمینڈیشنز دی گئی تھیں انکوائری بورٹ کی جانب سے انکوائری کمیشن کی جانب سے ان پر جو فائنل آثورٹی ہیں وزیراعظم یا محمد عواز شریف ان کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے اور آج جو نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے جو اعلامیاں جاری ہوا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے اس میں بھی وہ چیزیں واضح ہیں ان سے سوال پوچھا گیا کہ جو ساری کاروائی ہوئی اس پر کیا آپ مطمئن ہیں تو انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا کہتے ہیں کہ کنسرنٹ زور ہو چکے ہیں ٹوئیٹ کے حوالے سے جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں یہ جو ٹوئیٹ ہے یہ پیغام پہنچانے کا جدید اور تیز ترین طریقہ ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک اچھے دور کی طرف جا رہے ہیں دون لیکس کا معاملہ بہتر طریقے سے اپنے اختدام کو پہنچ رہا ہے ڈی جی آئی اس پی آر جن کی پریس کانفرنس متوقع تھی سب بے سبری سے انتظار کر رہے تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان کا کہنا تھا کہ نوٹفیکیشن نامکمل ہونے پر ٹوئیٹ کیا تھا پریس ریلیس جاری کی تھی اور آج جو چیز نامکمل تھی وہ مکمل ہو گئی ہے اس ٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلمان غنی صاحب حبیب اکرم صاحب سوہل وڑائج صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سوہل وڑائج صاحب سے سوہل وڑائج صاحب کچھ چیزیں بہتر ہو گئی تھیں جب وہ پریس ریلیس جاری کی گئی تھی جس کے اندر اس ٹوئیٹ کا ویڈرال کی بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ کسی شخصیت یا ادارے کے لیے یا کسی دفتر کے لیے نہیں ہے اور اب جو پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی سپی آر کے جانب سے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو میرا خیال ہے پاکستان جیت گیا ہے پاکستان کے ادارے جیت گئے ہیں پاکستان کی جمہوریت جیت گئی ہے پاکستان کا استحقام جیت گیا ہے دو اداروں کے درمیان جو ایک تصادم کی ایسے لگتا تھا فضا ہموار کی جا رہی ہے وہ ختم ہو گئی ہے ریاست پاکستان کے یہی مفاد میں تھا پاکستان کے لوگوں کے یہی مفاد میں تھا ایکسٹرنل تھریکٹ موجود ہے تین ملک ایکسٹرنل تھریکٹ دے رہے ہیں ایسے میں آپس میں لڑائی یا بالا دستی کی جنگ بالکل مناسب نہیں تھی آئینے پاکستان کے تحت چلنا چاہیے سیولین بالا دستی کو منا ماننا چاہیے فوج کا اعترام کرنا چاہیے یہی اس مسئلے کا حال تھا اور بالاخر اسی طرح یہ معاملہ اختتام کو پہنچا ٹھیک ہے سوہل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہ گیا امتیاز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں تمام طرح معاملے کو خوش اسلوبی سے بہتر طریقے سے حل ہو گیا ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے پریس کونفرنس بھی کی ہے ان کا کہنا تھا جو چیز نامکمل تھی آج مکمل ہو گئی ہے سیلے ہم بڑے خوشی کی بات ہے کہ اگر وہ مان رہے ہیں کہ نامکمل چیزہ مکمل ہو گئی ہے اور صلاح مشورے کے بعد یہ معاملہ بالاخر سیپ آ گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک ہیجانی کی افیت پیدا ہو گئی تھی اور ملک کی وجہ سے مجموعی بہتری اسی میں ہے کہ صلاح مشورے کے ساتھ سوشل میڈیا کی وجہے صلاح مشورے کے ذریعے وائٹلی ایسے مسائل کو حل کیا جائے کیونکہ اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی بسکی ہوئی تھی اور وہ لوگ ہماری جاتے لوگ جو کہتے رہے کہ یہاں پہ سیول ملٹری بیلنس جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے اور اس میں سیاسی قیادت اپنے فیصلے خود کر رہی ہے اس تاثر کو کافی تھچکا لگا تھا اب دونوں طرف کو بارہ لیے سوچنا چاہیے کہ ایک جس کے ساتھ چلا کیوں کی وجہے صلاح مشورے اہم امور پر صلاح مشورہ ضرور کریں اس نوعیت کے معاملات کو سوشل میڈیا پر ہچالا جائے اور پھر پاکستان کا نام بدنام ہو ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ ڈی جی آئیس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں حوالہ دیا اسی کا تذکرہ سویل بڑائی صاحب نے بھی کیا کہ حکومت اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا یہ تاثر دیا گیا کہ تصادم کیسی فضاء ہے کس کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا پروان چڑھایا گیا دیکھیں بات یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اور فوج دونوں ایک قدم پیچھے آئے ہیں اور قومی مفادات کو یقینی بنانے کے لیے ہیں ایک اچھی بات ہے ایک ٹھہراؤں کی کیفیت آئی ہے اور آج کے حالات اسی ذمہ داری کے متقاضی تھے جس کا ثبوت دیا گیا ہے جانب تک آپ نے بات کی ہے کہ یہ کل لوگوں کا پیدا کرتا ہے دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے اندر ایک پلٹیکل گورنمنٹ موجود ہے اور کچھ سیاستدان نے پاکستان کے اندر ایک غیر جقینی کی صورتحال تاریخ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں غیر جقینی کی صورتحال تاریخ کرنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جمہوریت کا حسن ہے کہ ان کے اپنے خیالات ہیں اپنے جذبات ہیں اور چونکہ آنے والا سال پاکستان کے اندر انتخابات کا سال ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اپنی کارکتگی کی بنیاد پر ان کا یہ موقف ہے پاکستان کے اندر ان کی حکومت کا تسلسل قائم رہے گا لہذا پاکستان کے اندر غیر جقینی کی صورتحال تاریخ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک ٹکراؤ کی صورتحال قائم ہوئی تھی جس کا اطراف دونوں جنب سے کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں جب حکومت نے بھی ایک قدم پیچھے کیا ہے اور فوج نے بھی اپنی ٹویٹ واپس لیا ہے تو وہ چیزیں وہ بنیاد اب ختم ہو گئی ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجیتی کی فضاء صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی یہ پاکستان کی پلٹیکل لیڈلشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے پلٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ بات درست ہے کہ ان کے اپنے منشور ہیں اپنے پروگرام ہیں لیکن یہ ساری چیزیں مشروط ہوتی ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان ہوگا تو ان کی سیاست چلے گی پاکستان ہوگا تو ڈیموکریسی چلے گی پاکستان ہوگا تو ان کا حکومت بننے کا ان کو چانس ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی جذبے کو بروے کار لاکر جو بورانی قفیت ختم ہوئی ہے پاکستان کے اندر جگجیتی اور اتحاد کی فضاء تاری کرنا اب پاکستان کے اہل سیاست کی ذمہ داری ہے اور اس معاملے کو جو اب ختم ہو گیا ہے اسے ہوا دینے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے حبیب اکرم صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے سنی کرائیڈٹ انہوں نے دیا ہے حکومت کو کہتے ہیں کہ حکومتی کوششوں کو سراتے ہیں کہ انہوں نے غلط فہمیوں کو دور کیا ہے اور ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ حکومت اور فوج کو عام نسامنے لانے کی کوشش کی گئی اس پہ کیا کہیں گے آپ یہ کسی نے کوشش نہیں کی تھی بلکہ دونوں چیزیں ایویڈنس کی صورت میں موجود تھی ایک طرف صرف وزیراعظم کے آفیس سے جاری ہونے والا خط تھا دوسری طرف ایک ٹویٹر تھا ایک ٹویٹ تھا تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہم نے تو پیدا نہیں کی تھی ہم نے تو ان کے نتائج کے حوالے سے توجہ دلائی تھی سارے فریقوں کی اور اب جو معاملہ ہے وہ حل ہو چکا ہے اگرچہ یہ معاملہ حل ہو گیا ہے لیکن جو مجھ تک چھوٹی جو خبریں پہنچی ہیں یا انفرمیشن جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں نے کڑوی گولیاں نگلی ہیں دونوں اس معاہدے سے کوئی بہت زیادہ اس ارینجمنٹ پہ خوش نہیں ہے کیونکہ ابتدا میں جو جس طرح 29 اکتوبر کو جو صورتحال تھی بڑی مشکل سے آپ یوں کہیے کہ بیچ کے جو لوگ تھے خاص طور پر چودری نصار وہ قریب لائے اور کسی ایک ایسے مقام پر لے آئے کہ جہاں پہ دل دل تو صاف نہیں ہوئے لیکن بہرحال حساب صاف کر لیا گیا ہے معاملات لیندین کے سب تیہ ہو گئے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ ہے کہ یہ کشمکش ابھی تھوڑی سی رہے گی اور وہ جو بیٹ ٹیسٹ چھوڑ گیا ہے یہ واقعہ اس کے بھی اثرات ہم دیکھتے رہیں گے اچھا اب یہ معاملہ تو اپنی جگہ ہو گیا لیکن جس طریقے سے تاریخ فاطمی صاحب کو ہم نے تذکرہ کیا تھا جن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ساتھی ساتھ راہو تحسین اور پرویز رشید صاحب اب راہو تحسین صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس معاملے پر ہٹائے جانے کے معاملے پر اور ریکمینڈیشنز پر عدالت سے رجوع کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب معاملہ عدالت میں جائے گا تو یہ پھر سے ایک دفعہ پھر یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی عدالت میں جانے کی وہ کوشش تو کریں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ عدالت میں جائیں گے عدالت میں جانا ایک الگ بات ہے وہاں پر کیس کو پرسیو کرنا ایک دوسری بات ہے تو اگر وہ کے درخواست دے دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنا نام ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں کہ ان کے اوپر جو غیر ذمہ داری کا لفظ استعمال ہوا ان کے خلاف وہ ہٹایا جائے اور اسی طرح جو تارک فاطمی صاحب ہیں انہوں نے بھی کیا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں نے اپنے طویل کیریئر میں کبھی ایسی کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا اور تیسری بات ہمیں جو اس کی بریادی بات ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں تھا یہ رپورٹ یہ ایک تفتیشی نویت کی رپورٹ تھی جس میں ظاہر ہے بہت سارا کوئسچن اور کاؤنٹر کوئسچن بھی نہیں ہوا تھا کوئی بہت سارا جسے کہتے ہیں ہیکلنگ وہ بھی نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا ایک اور پھر ہمارے پاکستان کے معروضی حالات میں دراصل یہ ایک سیاسی نظام کے اندر ایک مسئلحت کا تقاضی تھا کہ اس طرح کا کوئی انکوائری کمیشن ہو اور اس کی کوئی ایک رپورٹ ہو اور اس کو اوپر عمل درامت کا تاثر دیا جائے میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے تاریخ فاطمی صاحب اپنا بیان ریکارڈ کرا کے شاید خاموش ہو جائیں انہوں نے عدالت جا کے اپنا بیان ریکارڈ کرا کے خاموش ہو جائیں اپنی پٹیشن ڈال کے اور جو پرویز رشید صاحب ہیں وہ دوستی قربانی زیادہ دے دیں اور خاموش رہیں بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں یہ تینوں مجرم نہیں ہے کسی بھی صورت میں ٹھیک ہے سوہل بڑائی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ٹی ٹوینٹی میچ کی انہوں نے مثال دی ہے ان کا کہنا تھا کہ دوہزار ایک سے یہ سب کچھ شروع ہوا یہ جنگ جاری ہوئی سترمہ آور جاری ہے اور ہم بیس میں آور سے پہلے یہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر میرا خیالہ کہ سب کو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان اور یہ سارا علاقہ یہ خطہ یہ فلیش پوائنٹ بن چکا ہے ساری دنیا کی توجہ اس طرح مرکوز ہے میک اور بریک کی سیچوئیشن ہے سی پیک شروع ہو چکا ہے تینوں ہماری سرد گرم ہیں اب ہم نے امن کے راستے پہ ہم جائیں گے یا یہ ہمیں تینوں بھڑکا کر جنگ کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم نے جو اپنی معاشی خوشحالی کا پروگرم بنایا ہے ترو سری پیک وہ رک جائے اور ہم جنگ میں علج کر نہ صرف اپنی معیشت کا بیڑا غرق کر لیں بلکہ پوری ریاست کو نقصان پہ جائیں اس لیے ہمیں یہاں بڑے تحمل اور تدبر کی ضرورت ہے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اشتیال میں نہ آئے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اداروں کو بنا کر چلے بات بات پر لڑائی انا کی لڑائی نہ بنایا جائے بالا دستی کی لڑائی نہ بنایا جائے بلکہ دستور پاکستان کی پیروی کرتے ہوئے ملک کی جغرافیہی جو حدیں ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ معاشی ترقی کے سفر پر آگے جا سکے امتیاز گل صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہوا اور جتنا درمیان میں چھے اکتوبر سے جو معاملہ چلا تھا وہ آٹھ مہینے کے بعد آج جا کر وہ حل ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے اس طرح کی یہ جو سیچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بعد جو بھی واقعات ہوئے خاص طور پر کافی بیان بازی ہوئی ادھر سے پھر ٹویٹر کے ذریعے جواب دیا گیا پھر پریس کانفرنسز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ آج جو ڈیسیزن میکنگ ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ہو جائے گی دیکھیں اشفاق اس سوال کا بھی میں جواب دیتا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے جب پوچھا گیا کہ راہو تحسین صاحب تارک فاطمی صاحب نے اپنا ایک لیٹر جاری کیا پرویز رشید صاحب پیچھے ہٹ گئے اور اگر آپ تینوں کے بیانات دیکھیں کہ اپنے عدو سے الہدگی کے بعد تو کسی نے بھی نہ تو گورمنٹ کو ٹارکٹ کی ہے اور نہ ہی پاکستان کے پرائیم میسٹر کو عدف بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جب پرائیم میسٹر ہاؤس میں یہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ جنہوں نے بھی کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے وہ شاید کورٹ میں نہ جائیں اور گورمنٹ کی ایک ٹیلی فون کال انہیں اس اقدام سے باز رکھے گی اور میرے خیال معاملات صدر گئے ہیں اور جو آپ آنے والے دنوں کے اندر جن خدشات کی بات کر رہے ہیں کہ جب معاملات ایک دفعہ بیٹھ کر تیہ کر لیے جائیں اور محبت کی میز پہ تیہ ہوں تو شکینر نے وہ چیز جو ہے وہ دیرپا ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشر ان پہ نہیں تھا دیکھیں پریشر کوئی نہیں تھا اور انہوں نے جو خطے کی صورتحال تھی اور پاکستان کے اندر جو اسکورٹی کے معاملات تھے سلمان قلی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ کامران خان صاحب سے ان سے بات کرتے ہیں کامران خان صاحب کیا کہیں گے آپ آج کی پیش رفت پر وزار سے داخلہ کے چانب سے علامیہ جاری ہوا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے منشن کی ہے یہ بات کہ جو چیز نامکمل تھی وہاں مکمل ہو گئی ہے حکومتی کردار کو سراحہ ہے انہوں نے دیکھیں اس میں امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ وہی نتیجہ ہے جو کہ نکلنا تھا یہی اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ اس پورے مکمسے کا نکلنا نہیں تھا یہی اسی جگہ پہ آکے یہ بات کو ختم ہونا تھا آپ اگر دیکھیں تو صرف جو پورا مسئلہ رہا ہے یہ پچھلے 29 اپریل سے چل رہی ہے وہ تین حرفی ایک لائن کی بنیاد پر ہے جس میں یہ کہ جناب پرویز رشید کا نام اس نوٹفیکیشن میں نہیں ہے جو کہ وزیراعظم ہاؤس سے چاری ہوا تھا 29 اپریل کو آج صرف وہ نام اس پہ شامل ہو گیا ہے جس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ پورا مستحل ہو گیا ہے تو اس پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ نام شامل نہیں تھا اس وقت بھی تو اس وقت بھی حکومت کے لوگ یہی کہتے تھے کہ اس لیے اس وقت ان کا نام شامل نہیں ہے کیونکہ پرویز رشید صاحب کو حکومت میں پہلے ہی فارق کر دیا ہے اب اس سے پورے معاملے میں یہ دو ستر ایک ستر استعمال ایڈ ہوئی ہے اور یہ پورا معاملہ ختم ہو گیا ہے تو مہارا مہنی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ایک بہران تھا اس ملک کے اندر کیونکہ آپ اس کی بنیاد دیکھیں تو یہ دو لائنے ہیں جس کی کوئی اپنی ورد نہیں ہے اس کی بنیاد پر یہ سارے چیز سامنے آئی تھی تو ہمیں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسے ایک بات بہرحال ثابت ہو گئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہنچ کا ادارہ جو ہے ایک تو وہ جمہوریت کے ساتھ مسلسل منسلک ہے اور اس میں آئین و قانون کی بالدرستی کے حوالے سے اس کے ذہن میں کوئی دور آئی نہیں ہے اسری بات یہ ہے کہ چیف آرمی ستاف کے حوالے سے یہ سب سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس پورے معاملے کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ چیف آرمی ستاف جو ہیں وہ بہرحال ایک باکستانی فوج کے سپرہ کی حیثیت سے اور باکستانی فوج جو ہے وہ ایک آزاد سوچ ضرور رکھتی ہے وہ ایک بالکل ایک آزاد چیف آرمی ستاف کی حیثیت سے بھرپور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے کسی قصد کی کوئی چھاپ نہیں ہے ان کے کسی قصد کی کوئی سیاسی ان کے فیوریٹس نہیں ہیں فوج کا کوئی سیاسی فیوریٹس ہو نہیں سکتا ہے اور انتیس اپریل سے پہلے جو محول بنایا گیا تھا جس میں یہ بات شاید دانستہ طور پر امہاری گئی تھی کہ پاکستان کے قابل سلامتی کے اداروں کی اپنی اس کی کوئی ذاتی ترضیحات ہیں یہ پورے معاملے نے انتیس اپریل کے معاملے نے اس کو رد کر دیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک پورا محول بنایا ہے اس سے یہ بات سب سے زیادہ ثابت ہو گئی ہے کہ اس ختم کے پروپیزنڈے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس طرح سے اور اب جو اس کا ردیجہ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان مستقل ہو رہا ہے جمہوری انداز میں مستقل ہو رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کی گاڑی جو ہے اس کو بھرپور فوج کی حمایت حاصل ہے جنرل کیانی جنرل کیانی کے بعد اس گاڑی کو آگے طرف لے جانے کے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں اور اس معاملے میں کہ سیاسی کشبہ کشبہ فوج کسی فریق کے ساتھ ہے یا ہو کی یا اس کے اپنے ہی کوئی پریفرنس ہے وہ حقی طور پر کم اچھ کم فیلحال یہ بات اب مسترد ہو گئی ہے خاص طور پر انہتیس اپریل کے بعد اور پھر جو سیٹلمنٹ ہوا ہے انہتیس اپریل کو اور آج جو تمام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اس بات کے لیے شاہد نہیں کہ میں یہ بہت بڑا معاملہ نہیں تھا اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت ایسا بوران ہے کہ چلتا رہے گا اور اس کے نتیجے میں کوئی بڑی کوئی تباہی آ جائے گی یہ شیعہ اگر تھا تو یہ بالکل غلط تھا کامران خان صاحب جس طرح سے دس بارہ دن اس ساری چیز میں لگے تو یہاں پر پینل ڈسکیشن میں یہی بات ہو رہی تھی کہ تشویش اس چیز پر ضرور تھی کہ یہ ملاقات خاصی پہلے ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ جس طرح سے ڈی جی آئیس پی آر نے کہا کہ ایک مہاز آرائی کا تاثر دیا گیا آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ جتنی جلدی ان ڈیریکٹ رابطوں کے بجائے ڈیریکٹ رابطے ہو جاتے ڈیریکٹ ملاقات ہو جاتی تو پہلے ہی یہ چیزیں سورٹ آؤٹ ہو جاتی دیکھئے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ اتنی بڑی تباہ خود صورتحال بہرانی کیفیت نہیں تھی دونوں شخصیات کو پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کی کتنی بڑی پریاریٹی نہیں ہے کہ اس حوالے سے کہ فوری کوئی اقترامات کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی سیریز بات ہوتی تو ہو جاتی یہ پاکستان کی ریاست کے کلیٹی ستون ہیں وزیراعظم بھی آردی چیز بھی اور جیسے کہ اور جب اب کل وزیراعظم چیز کے دورے پہ جا رہے ہیں اور یہ ایران کی طرف سے ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے تھوڑی افانستان کی طرف سے ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے تو پیتر تھا کہ اب اس جو چھوٹے سا جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر دیا جائے آپ دیکھیں بہتی چھوٹی سی غلط فہمی کی بات ہے یہ صرف ایک دو لفظوں کی بات جو 29 اپریل کی نوڈیفیکیشن میں نہیں تھی اور حکومت کہتی ہے کہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ فرمید رشید صاحب کے خلاف سے ایشن ہو چکا ہے اور آج جو لفظ شابل ہو گا ہے یہ پورا مسئلہ حل ہو گیا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک بہت ہی بہت ہی گسیبت کا سما تھا یا کوئی گسیبت کا یہ کوئی ایشو تھا لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان جیسے کہ جنرل آسف غفور نے بھی کہا ہے بی جی آئیس پیاد نے بھی کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی مضبوطی اپنی قابیابی کی طرف جا رہا ہے اور ستر فیصد سے زائد سفر جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اس معاملے میں جو حکمت ہے ان کو ہمیں راپتے سے ہٹانا ہے اس کو اس کو دیکھنے ہوئے امور کرتا ہے جو راپت کے امور ہوتے اس میں اس خصم کے جو واقعات انہیں جو اس خصم کی چیزیں آتی ہیں اس کو ان کے وقت پہ ہی ڈیل کیا جاتا ہے اور کبھی کبھات ایسے واقعات کی عوام کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے پیڈیا کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان کی جو کہ کہا جاتا ہے آپٹکس بہت مختلف ہوتی ہے لیکن دراصل وہ اتلا سنگین نہیں ہوتے میرے نزدیک شاید اندرولی یہ اتلا سنگین واقعہ نہیں تھا کیونکہ اس کی آپٹکس لوگوں کی بڑی پنشان کسی ایک شاید ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک پھر بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے فوجی خیاضت میں اور سویل کردار ہیں ان کو تو پتا ہے نا کہ اتنا بڑا دوپان کی بات نہیں ہو جائے گا اتنی بڑی بات نہیں تو شاید اس کی عوامی تصبیل زیادہ ایپورٹن تھی شاید اس کی حقیقت اتنی زیادہ ایپورٹن نہیں تھی بہت شکریہ پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ کامران خان تعلق بھی کہا گیا ہے پرنٹ میڈیا کا سپیشلی سیکیورٹی معاملات پر زابطہ اخلاق بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ میرا خیال ہے کہ زابطہ اخلاق تو پہلے ہی موجود ہے اور بڑے ای پی ای نیس کے پاس بھیجا گیا ہے اب دیکھیں کہ وہ اس پہ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ایک نئی چیز ہے اس سے پہلے اس طرح کا سوال کبھی ای پی ای نیس پاس نہیں گیا لیکن صافتی باڈیاں جو ہیں سب کو بیٹھ کے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے تاکہ ہماری فریڈم جو ہے وہ بھی محفوظ رہے اور دوسری طرف ریاستی اداروں کے ساتھ ہمارا جو تصادم ہے وہ بھی نہ ہو اور ایک ایسا طریقے کار بنایا جائے جس سے اداروں کو جن باتوں پہ شکایت ہوتی ہے اس سے بچا جائے مگر دوسری طرف ادارے بھی یہ سمجھیں کہ اس وقت پاکستان کی جو سب سے مضبط چیز ہے وہ آزاد میڈیا ہے اور اگر آزاد میڈیا پر حرف آ گیا تو پاکستان کی جو سب سے بڑی مضبط چیز ہے وہ بھی کمزور لگنے لگے گی اس لیے یہ میڈیا جو کہ پرائیوٹ ہاتھوں سے بنا اور کھڑا ہوا ہے اس کو چلنے دیا جائے یہ ابھی آہ بلکل نوجوان بھی نہیں ہوا نو عمر ہے اس لیے کبھی کبھی لڑکڑا کے چلتا ہے کبھی اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن بچے کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اگر آپ نے ابھی سے ان پر سختی شروع کر دی ان کو ابھی سے بند کرنا شروع کر دیا اور ان کے اوپر پابندیاں ایسی لگائیں کہ جس سے آزادی محدود ہو گئی تو یہ جو پھلتا پھولتا میڈیا ہے اس کی جو اڑان ہے وہ رک جائے گی اور پھر ہم ایک دفعہ بی بی سی وائس اف امریکہ اور حتی آل انڈیا ریڈیو سننے پر مجبور ہوں گے لوگ حبیب اکرم صاحب اسی سے جوڑا ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا گو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے لیکن آپ سمجھتے ہیں اگر آپ نقاد کی حیثیت سے بات کریں تو کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر بہتری کی گنجائش ہے اس حوالے سے سوچنا چاہیے اس بارے میں مارکٹ فورسز ہیں وہ بھی ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں کیونکہ ہم پرائیوٹ میڈیا ہیں اور اس میں کمرشلزم کا اینگل بھی سامنے رہتا ہے تو لہذا بہت ساری چیزیں تو کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو جو ہے وہ انیلسس تو ہمارا ریٹنگ کی صورت میں روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا احتساب ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے اپنے ادارے ہیں پیمرہ بہت ایکٹیو ہے آپ کے خلاف اگر ایک ٹویٹ چلا جائے پیمرہ کے پاس تو پیمرہ آپ کو فورا نوٹس پھیج دیتی ہے اگرچہ عدالتیں بڑی مہربان ہیں اور وہ پیمرہ سیانوال نوٹس کو مطلب بھی کر دیتی ہیں کچھ چیک لگا ہو ہے ایڈیٹرز کی صورت میں کہ آپ اس کی کسی چیز کے اوپر بہت مشکل ہے اتراز کرنا میرے لیے از اجرنلسٹ میں اپنی ناتجربہ کاری اور کاملوی کا اتراف کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں نہیں میں اب تک کوئی ایسی دلیل قبول نہیں کر سکا کمیشن کو سپورٹ کروں ای فیل ٹو انڈسٹین کہ یہ سب کچھ کیا ہوا یہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کے اندر پیدا ہونے والی ایک تیولیپ منٹ ہے جو ہمیں بادلے ناخاص تا قبول ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی میڈیا کو بہت زیادہ اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر وہ تبدیلیاں جو کسی ادارے یا کسی حکومت کے کہنے پہ آئیں میرا تو خیال ہے کہ ان تبدیلیاں کی تو ہمیں قطر کوئی ضرورت نہیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو ہمیں رزیسٹ کرنا چاہیے حبی بکرم کرنا چاہیے دیکھیں کمزورییں ہوں گی لیکن اس بنیاد پہ کسی کو میڈیا کو ٹارگٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے میڈیا جو ہوتا ہے کسی بھی آزاد معاشرے میں جمہوریت اور جمہوری عمل کے ساتھ مشروط ہوتا ہے اور اس وقت جب میں دو تین دفعہ یہ بات دورا چکا ہوں بھی اپنی شکایت پہ ذرا غور کریں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا ہم اس معاملہ کو کھنگھالنا نہیں چاہتے کہ یہ خبر کہاں سے لی کوئی کس نے چاپی کون کون اس پہ اثر انداز ہوا مائنسٹ کیا ہے لہذا یہ چیزیں پیچھے کی ہیں لیکن میڈیا پہ کسی قسم کی قدر نہ ماضی میں برداش کی ہے نہ ہم کریں گے یہ بات درست ہے کہ ذات اخلاق کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ازادی ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ مشروع ہے اور اس ازادی صحافت کو ہم مشروع سمجھتے ہیں قومی مفادات کے ساتھ اداروں کی ذت و تقریم کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ عوامی جذبات اور حصصات کے ساتھ اور قومی مسائل کے حل کے ساتھ لہٰذا بہت حد تک پاکستان کے میڈیا نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور ہمارے اداروں کے اندر بھی ایک اجساب کا سسٹم موجود ہے کہ یہ دنیا کا واحد ویل ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہماری ایسی آر لکھی جاتی ہے لہذا ہمارے اداروں کے اندر بھی اجساب کا سسٹم ہے اور ہمارے ادارے بھی ایسے موجود ہیں ای پی این ای سی سی پی این ای ہماری صافتی تمزیم ہے لہذا وہ پاکستان کے جنرلزم پہ کسی کی خدر برداشت کرنے کے بجائے اگر وہ اپنے معاملات کو درست کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے میڈیا انہیں مایوس نہیں کرے گا وہی کافی ہے گرمہ گرمی بڑے گی اور اس میں اگر ایک قربانی بھی دینی پڑے پرویز رشید کی شکل میں اور وہ گرمہ گری ٹھنڈی ہو جائے تو یہ کوئی مہنگا سودہ نہیں چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور اس سے لاکڈاؤن پر بڑا گہرہ اثر ہوا لاکڈاؤن ہو ہی نہیں سکا ہو سکتے ہیں ان کے نظریات سے سو اختلاف ہو سکتے ہیں ان کو اب تو سزا بھی سنا دی گئی انکوائری کمیشن بھی ظاہر ہے پورے ملک کا ایک متفقہ آدارہ تھا لیکن کیا کسی کو اپنے الزام کی وضاحت کرنے کا حق حاصل ہے یا جس کو ہم کنڈیم کر دیں یا جس پر ہم الزام چسپہ کر دیں بس ہمیشہ کے لیے وہ غدار ہو گیا ہمیشہ کے لیے وہ کافر ہو گیا ہمیشہ کے لیے کنڈیم ہو گیا یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے ہم نے اس میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کو ہم نے سیاست سے اٹھ کر دیا ہم نے ان کو دیوار کے ساتھ اگا دیا اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ملکی سیاست میں بونے جو ہیں وہ ابرتے رہے اور جو لمبے کاد والے بڑے کاد والے لوگ تھے وہ ان کو ہم نے خاموش کروا دیا یہ تدبیر اچھی نہیں ہے اس سے سیاست بھی بہتر نہیں ہوگی اور ریاست بھی بہتر نہیں ہوگی حبیب اکرم صاحب آپ کو لگتا ہے جس طرح سے ابھی سوہیل وڑائی صاحب بتا رہے تھے پرویز رشید کے معاملے میں تاریخ فاطمی کے معاملے میں انہوں نے اتنی سرویسز دیں اور ایڈ دے اینڈ یہ ہوا ان کے ساتھ تو کیا لگتا ہے آپ کو حکومت اپنی سٹریٹیجی میں کامیاب رہی ہے ان تین لوگوں کو ہٹا کر میں پرویز سین کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ تینوں مجرم نہیں ہے حکومت نے ایک بڑے اپنے حکومت کا خیال یہ ہے پی ایم 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 کا خیال یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے پانچ سال پورے کرنے ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کسی دونوں بڑی جماعت وں نے پی پوز پارٹین اور پی ایم ایم این نے یہ تیہ کیا تھا کہ یہ پانچ پانچ سال ہم پورے کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور ہمیں انٹرنل چیلنجز سے ہم خود نمٹ لیں گے باہر سے کوئی دوسری جماعت چیلنج کریٹ نہیں کرے گی اور یہی وقت آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ میسیج ہی بڑا خطرناک ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے لیکن یہ رسک جو ہے پی ایم ایل این نے ایک بروڈر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لیا ہے لیکن بارال ان تینوں کو مجرم سمجھنا میرے خال میں زیادتی ہوگی ان کے ساتھ ایک اور معاملہ اس پر مختصرا بات کر لیتے ہیں سلمان غریصہ وزیراعظم نواز شریف چین کے دورے پر جا رہے ہیں اور ابھی یہ خبریں بھی شائع ہوئی تھیں کہ چین کے سفیر نے سوال بھی پوچھا گیا تھا کیونکہ چین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بھارت کے خدشات کو دور کرنے کے لیے سی پیک کا نام بھی تبدیل کرنے پر کچھ سوچ سکتے ہیں تو اس پر بھی کچھ کنسرنز ہیں جو جا کے شیئر کریں گے چائنا میں وزیراعظم دیکھیں اس کی چین کے سفارت خانے نے وضاحت کر دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں جہاں تک آپ نے پرائم نیسٹر کے دور چین کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ واقعہ اور آج کے یہ فیصلے میرے نزدیک اس لیے اہم ہے کہ پرائم نیسٹر بیرونی محاص پہ جا رہے تھے اور ایک وہاں پر میسج دینا مقصود تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے قومی معاملات کے حوالے سے خاص طور پہ ترقی اور خوشحالی کے حمل کے حوالے سے دو آرہ نہیں اور آپ پتہ ہے کہ پرائم نیسٹر کے ساتھ چاروں جمعہ کے روز سے وہ بیرونی محاص پہ جا رہے ہیں اور میں سمجھ تا ہوں کہ بیرونی محاص پر پاکستان کی بات ہوگی پاکستان کے قومی منصوبوں کی بات ہوگی اتحاد اور جیتی سے آگے بڑھنے کی بات ہوگی لہٰذا اچھا فیصلہ ہوا ہے آج کا اور یقین ان اس اچھے فیصلے کی بنیاد پر میں یہ کہ پرائم میسٹر کا جو چین کا اور ہنگ کانگ کا دورہ وہ بھی کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے ایک معاملہ تو حل ہو گیا دان لیکس کا معاملہ لیکن سوہیر وڑائی صاحب اور زیادہ گہرا معاملہ ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی حکومت کے برے دن ختم نہیں ہوئے ابھی ان کا ابتلاع کا دور ختم نہیں ہوگا آنے والے ہر دور میں ہر دن میں جو ہے جب وہ انکوائری کا اجلاس ہوگا یا انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی کچھ نہ کچھ حکومت کے بارے میں نئے سوالات جو ہیں وہ اٹھیں گے میرا خیال ہے کہ بیانواز صریف صاحب کے لیے اب یہ جو ریلیف ملا ہے انہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنے اساسے پاکستان میں واپس لانے کا اعلان کرنا چاہیے اپنے بچوں کو پرسویٹ کرنا چاہیے کہ ساری دنیا سے وہ سرمایہ کاری یہاں لانے کی درخواست کرتے ہیں تو اپنے بچوں سے بھی مطالبہ کریں کہ وہ اپنی جائدات پاکستان لائیں اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہ اخلاقی برتری حاصل کر لیں گے جس کا اس وقت ان کو بہت ضرورت ہے کیونکہ پاناما کیسے جس چیز کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ نواز شریف کی اخلاقی ساکھ ہے مسلم لیگ نون کی اخلاقی برتری ہے اس کو بہتر بنائیں گے تو پریکٹیکلی تو وہ پہلے ہی وائیبل ہے تو یہ دو کے کمبینیشن سے ہی جماعتیں چلتی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی پریکٹیکل ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پریکٹیکل سائیڈ جو ہے الیکٹورل پالٹکس جو ہے اس پر توجہ دیں کیونکہ جس ملک میں اپوزیشن کمزور ہو وہ ملک کمزور ہوتا ہے اور جس ملک کے اندر حکومت کا ریاست پر کنٹرول نہ ہو وہ ملک بھی کمزور ہوتا ہے حکومت اور اپوزیشن دو سکھے کے دو رخ ہیں دونوں کو مضبوط ہو دونوں مضبوط ہو تو عوام کے مفادات کا تحفظ ہوتا حبیب اکرم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دان لیکس کے معاملے پر ظاہر ہے کہ آپ ٹویٹر کو زیادہ فالو کرتے ہیں جو اپوزیشن کا ریاکشن ہے اس سارے معاملے پر وہ کیا آیا ہے اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ تو چلیں حل ہوا لیکن محاذ کھلتے رہیں گے پی ایم ایل این کے لیے اس معاملے پہ تو اپوزیشن نے بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ پروان چل رہی تھی کہ جو سیول ملیٹری رفٹ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا جائے اور اس میں سے کوئی فائدہ اپنے لیے نکالنے کی کوشش کی جائے بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف شاید کسی دھرنے کی طرف چلی جائے یا اپنی موجودہ جو ایجیٹیشن کی کمپین ہے اس میں زیادہ شدت پیدا کر کے حکومت کو ایک بیک فٹ پہ لے جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک آف گارڈ تھوڑا کمزور واقعات بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس حکومت کو گرا دینے کے لیے کافی ہیں جیسے آپ یہی مثال کے طور پر یہی واقعہ دیکھ لیجئے دان لیکس والا یہ اپنی باہیت میں کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے لیکن اگر یہ پینما لیکس نہ ہوتا تو یہ واقعہ واقعہ ہے جو کسی اونٹ کی کمر کو توڑنے کے لیے آخری دن کا ہے تو حکومت کی مشکلات ابھی آسان نہیں ہوئی مجھے لگتا ہے کہ ان کے برے دن یا آپ کیوں کہ باقی سلمان گنی صاحب آپ کیا کہیں کہ ابھی سانس بحال ہو رہی ہیں یا سانس اکھڑنے کا خطشہ ہے ابھی بھی بات یہ کہ پاناما پہ جی ایٹی کا عمل شروع ہے اور یقینا اس میں حکومت پر دباؤ موجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ ہوتا ہے یا کوئی کمیٹی ہوتی ہے کہ جب سیاست دانوں پہ یا حکمران پہ چارجز لگتے ہیں تو اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پہ چارٹر او دیموکریسی میں دونوں بڑی پلیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کر اتصاب کمیشن کی تجویز پیش کی تھی پانچ سال تک پیپلز پارٹی برس اتصاب رہی انہوں نے نہیں بنایا چار سال سے یہ برس اتصاب رہے اور عمران خان صاحب بھی بات کرتے رہے اور انہوں نے جسے اتصاب کمیشنر کو پختون خواہ میں تائینات کیا وہ بھی حکومت کے پریشر کی تاب نال آکے چلتا بنا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ کے پاس ایک سال موجود ہے اور پارلیمنٹ کے بھی موجود ہے ایک تو انتخاب بھی اسلاحات کریں تاکہ آنے والے انتخابات کے اندر کوئی داندلی کے ضمات نہ لگا سکے اور دوسرا پارلیمنٹ کے اندر سے قانون سازی کریں اور حساب کے والے سے لیکن ہر معاملہ آپ اگر کوٹ کے پاس لے کے جائیں گے تو یہ پاکستان دو چار ہے اس کا کوئی سرد باب کر سکے گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سیاسی لیڈرشپ کو سنجیدی اختیار کرنی چاہئے سسٹم کا مضبوط بنانا چاہئے موثر اتصاب کا عمل شروع کرنا چاہئے پھر کسی پہ ایسی کوئی